پاکستان کی نارے ہندوستان میں بیٹھ کر پاکستان کے نارے لگائیں بھارت کے سب سے بڑے دشمن سے بات کرتا ہے یہ دیش دروہی یہ دیش دروہی ہندوستان کے لیے خطرہ بن گیا ہے اس کا خلا گھومنا بھارت کی شانتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے آخر کب گرفتار ہوگا دیش دروہی مسرط عالم دیش دروہی مسرط عالم کو لے کر اندرس سرکار اور جمہو کشمیر سرکار ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں ہندوستان میں رہ کر کشمیر کو الگ کرنے کی اچھا رکھنے والے مسرط عالم کو کندرس سرکار گرفتار کرنا چاہتی ہے کندرس گری منطری راجنات سنگھ نے شوینگر میں الگاوبادی نیتا مسرط عالم کی پاکستان کے سمرتھن میں نارے بازی پر کڑا اعتراض جتایا راجنات سنگھ اس بارے میں جمہو کشمیر کے سیہ مفتی محمد سعید سے باتچیت بھی کر چکے ہیں اور راجنات نے مفتی سے مسرط کو گرفتار کرنے کے لئے بھی کہا ہے مفتی سرکار مسرط کو گرفتار کرنے کے پکشمیر نہیں ہیں وہ اسے صرف نظر بن کرنا چاہتی ہے شمشیر سنگھ انیا ٹی وی سماعتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں شمشیر کیا خبر پھلال اس باتچیت کے بارے میں دیکھیں ایک طرح سے دیکھیں کہ مسرط کو لے کر ایک آمنے سامنے ہے کینبر و راج سرکار کیونکہ کل ہی جب یہ گھٹنا ہوئی تھی شروعی تو ایڈوائزری کینبر سرکار نے بھیجی تھی گریمنٹرالے نے بھیجی تھی اور صاف طور پر کہا تھا کہ پکتہ سبوت ہے مسرط کے خلاف اور جتنا جلد ہو سکے اب اسے گرفتار کرنا چاہیے اور راج سرکار سے کہا تھا کہ وہ تورنت گرفتار کریں کیونکہ پریاب سبوت ہے پکتہ سبوت ہے اس کے خلاف گریمنٹری راجنات سنگھ نے بھی بات چیت کی مکتی سے لیکن ستروں سے جو ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ جمہو کشمیر سرکار مکتی سرکار فیلحال مسرط کو گرفتار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور اس بات کو لے کر کیندر اور راج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے آمنے سامنے ہیں صاحب گفتی سرکار یہ چاہتی ہے کہ اسے نظر بند کر رکھا جائے اور اس پہ کڑی نظر رکھی جائے جو کیندر کو منجور نہیں ہے کیونکہ کیندر چاہتی ہے جو گھٹنا کل جس طرح سے اس کے علاوہ مسرط کی رہائی کے بعد سے جس طرح سے اس کے فون کال سے لے کر وہ کس سے مل رہا تھا کہا جا رہا تھا کس سے بات چیت ہو رہی تھی تمام چیزیں یہاں تک کہ کل بھاشن کے بعد جب اسے پاکستان سے فون آئے کہا جاتا ہے ایک فون حافظ سعید کا بھی تھا تمام چیزیں اتنے پریاب ثبوت کیندر نے راج سرکار کو سوپے ہیں تو کیندر چاہتی ہے کہ پکتا اسے پرنٹ گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف کاروائی ہو لیکن مختی سرکار فیلحال اور یہی دلیل بھی دی گئی کہ ہیلنگ ٹچ پولیسی پر اس گرفتاری کے بعد سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہی اندیشہ مفتی سرکار کی طرف سے بھی جتایا گیا برحال ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ تصویریں دیکھیں کس طرح سے پاکستان کے سمرتھن میں نارے پاس کی دی موسیقی موسیقی موسیقی